تقریباً چودہ خرب ڈالر کے اساسوں کا مالک سعودی عرب کا شاہی خاندان ایسی پرتائیوش زندگی گزار رہا ہے جو بہت سے لوگوں کے لیے محض ایک خواب ہے یہ خاندان شاندار محلات سے لے کر پرتائیوش کاروں اور شاندار سپریاد سکھ کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے قیمت نہیں بلکہ صرف خوبیوں کے بارے میں سوال کرتا ہے آئیے سعودی عرب کے امیر ترین خاندان کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں یہ سمجھنے کے لیے کہ سعودی عرب میں بادشاہت کا انداز کیا ہے ان کی تاریخ جاننا ضروری ہے تو آئیے ایک سفر پر چلتے ہیں اور آغاز سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سعودی عرب کا شاہی خاندان کیسے وجود میں آیا سعودی عرب کی بادشاہت 1932 میں ابن سعود نے قائم کی تھی اور اس کے بعد سے آل سعود نے ملک پر حکمرانی کی جسے کئی دانشور مطلق بادشاہت قرار دیتے ہیں سعودی عرب میں بادشاہ کو پوری مملکت پر اختیار حاصل ہوتا ہے اور وہ صرف شریعت اور قرآن کو جواب دے ہوتے ہیں آج سعودی عرب کے فرماروہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز ہیں جو تیل کی دولت سے مالا مال اور مشرق وستہ کے ایک اہم ملک کا پیہ چلا رہے ہیں لیکن اس کہانی کا آغاز ایسے جاہو جلال سے نہیں ہوا تھا ماضی میں سعودی عرب دنیا کے غریب ترین ممالک میں سے ایک تھا جس کی آمدنی کا واحد ذریعہ حج اور زکاة تھا آل سعود کی حکمرانی میں آنے والا سعودی عرب خطے کا واحد ملک تھا جس پر خوش قسمتی کے دروازے سب سے پہلے کھلنے لگے جلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید ناظرین سعودی عرب کی قسمت نے 1938 میں اس وقت کروٹ لی جب یہاں خام اندھنگ کی بے پناہ دولت کے حامل زخائر دریافت ہوئے اس صورتحال کے تین سال بعد سعودی عرب نے امریکہ کے ساتھ دوستانہ کاروباری تعلقات استوار کیے اور دولت اور خوشحالی کے سفر کا آغاز کیا اور تیل کے ابتدائی گوئیں ایربین امریکن آئل کمپنی کے سپرد کر دیے گئے جسے اب سعودی آرام کو کہا جاتا ہے کمپنی کے آغاز میں اس پر امریکہ کو کنٹرول حاصل تھا لیکن آج یہ کمپنی جس کی مالیت اب گھر بوں ڈالر ہے سعودی شاہی خاندان اور مجموعی طور پر ملک کی بے پناہ دولت کا بنیادی حصہ ہے آج سے اسی سال قبل قائم ہونے والا سعودی عرب مشرق وستہ کی واحد مملکت ہے جو بڑی معیشتوں کے گروپ یعنی جی ٹوینٹی کا حصہ ہے اور اسے عالمی بینک نے آلہ انسانی ترقی کے آشاریے کے ساتھ ایک آلہ آمدنی کی حامل معیشت کے طور پر تسلیم کیا ہے سعودی عرب میں تیل کے حصول کے لیے پہلے تجارتی کوئے کا افتتہ چار مارچ انس سو اڑتس کو کیا گیا اور آج بھی اس سرزمین کے تمام کوئے وسائل کی دولت سے مالا مال ہیں یہ سعودی عرب کے امیر تریم خاندان کی دولت کے حوالے سے پسے پردہ کہانی ہے اب آئیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس دولت نے شاہی خاندان کو کیسی سہولیات سے آراستہ کیا شاہی خاندان کے افراد کو اکثر شاخرچ کہا جاتا ہے لیکن جب آپ کے پاس اتنی بے پناہ دولت ہو تو اسے خرچ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے مرابع پیلس نامی امارت پر پہلی نگاہ ڈالنے سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک قدیم امارت ہے لیکن قدیم ہونے کے باوجود اسے سعودی عرب کی تاریخ میں ایک اہم مقام حاصل ہے اور شاہی خاندان کے لیے بھی جذباتی وابستگی کی حامل ہے یہ دراصل دو منزلوں اور بتس کمروں پر مشتمل محل ہے جس کی تعمیر کا آغاز 1930 کی دہائی میں کیا گیا اور بالاخر 1945 میں اسے شاہ عبدالعزیز السعود کے لیے مکمل کر لیا گیا جنہیں سعودی عرب کا بانی اور ابن سعود بھی کہا جاتا ہے یہ امارت ایک چھوٹے سے شہر کی مانند ہے جس میں کئی دوسری امارتیں بھی موجود ہیں اس کے کمرے ٹرائنگل انداز میں بنائے گئے ہیں جس کے درمیان میں ایک سہن ہے یہ رازداری کی روایات کا حصہ ہے خاص طور پر نجی حجروں کے حوالے سے آج یہ امارت ایک اہم اجائب گھر کے طور پر جانی جاتی ہے تاکہ سعودی عوام کو اپنے ورسے کے بارے میں آگاہی حاصل ہو اور یہ امارت سیاہوں کی توجہ کا مرکز بھی بنی رہی ہے اس محل میں تعمیرات کے قدیم ڈیزائن کی تکنیکس کی جھلک نظر آتی ہے جو عربی ثقافت کی علامات ہیں نجدی طرز کے فن تعمیر میں بھوسے اور کچھی ایٹوں سے تیار کی گئی مضبوط دیواریں، تھنڈے سہن اور ببول اور کھجور کی چھتیں شامل ہیں امریکی صدر جارج و بوش پندرہ جنوری دوہزار آٹھ کو مرابہ پیلس میں تلواروں کے روایتی رقص کا بھی مشاہدہ کر چکے ہیں سعودی عرب کے سرکاری دورے کے موقع پر انہیں شاہی خاندان کے ہمراہ ایک تقریب کے دوران اپنے کندے پر تلوار بھی رکھے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے سال دوہزار سترہ میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے بھی مرابہ پیلس میں منقضہ ایک شاہی زیافت کے دوران روایتی عربی تلوار کے ہمراہ رقص کیا تھا یہ محل مخصوص دنوں اور آقات میں عوام کے لیے کھلا رہتا ہے یہاں سابق حکمرانوں کے ذاتی اساسے اور تصاویر کے علاوہ سونے کے دروازے اور سنہری رنگ میں عربی حروف کے ساتھ خطاتی بھی نمائیہ نظر آتی ہے یہ تمام نوادرات ہر اس شخص کے لیے خاص دلچسپی کی حامل ہیں جو یہ جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ سعودی سلطنت کا آغاز کیسے ہوا اور عروج کے دور سے پہلے شاہی خاندان کی رہائش گاہیں کیسی تھیں الیمامہ پیلس شاہی خاندان کا سرکاری محل ہے جہاں سے شاہی فرائض سر انجام دیے جاتے ہیں مملکت کی تمام سرکاری ملاقاتیں وی آئی پی استقبالیہ اور کانسل کے اجلاس بھی یہی منقد کیا جاتے ہیں سعودی عرب کے دارالحکومت میں واقع اس پیلس میں سعودی فرما روان اور ولی اہد مملکت کے امور کی نگرانی کرتے ہیں اور اسے سعودی شاہی خاندان کی دولت اور خوشحالی کی واضح علامت بھی قرار دیا جاتا ہے یہاں کا وسیع و عریض کمپاؤنڈ اس محل کو ایک چھوٹے شہر کی شکل دیتا ہے ہر طرف پھیلی ہریالی کو انتہائی نفاست سے ترتیب دیا گیا ہے اور دلکش نقشنگار کے ساتھ یہاں کی ناقابل یقین حد تک انچی دیواریں عربی فن تعمیر کی خوبصورتی بھیان کرتی نظر آتی ہیں فرش سے چھت تک پینل والی کھڑکیوں کے ساتھ بہترین اطالوی سنگ مرمر کا فرش منقش چھتیں اور محل کا اندرونی حصہ در حقیقت آنکھوں کو ایک نظارہ پراہم کرتا ہے یہاں انتہائی قیمتی قائلین تمروں میں ایک پرتائیش اور تراوٹ انگیز احساس پیدا کرتے ہیں محل کی دیگر قابل ذکر خصوصیات میں شاندار اور وسی فانوس سونے کے نقشنگار سے مزین دروازے اور جازب نظر فرنیچر شامل ہیں شاہی خاندان کے ذاتی طرز زندگی کے باعث محل کے اندرونی حصہ کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل نہیں کی جا سکیں لیکن ہم آپ کو یہ ضرور بتا سکتے ہیں کہ اس محل میں مجموعی طور پر چار سو کمرے ہیں جن میں ملاقاتوں اور آرام کے لیے کئی شاندار کمرے بھی شامل ہیں دیگر محلات میں ریاض کے مضافات میں واقع العوجہ پیلس اور ریاض کے این وست میں موجود عرفہ پیلس شامل ہیں یہ محلات شاہی خاندان کے لیے متبادل رہائشگاہوں کے طور پر تعمیر کیے گئے ہیں جنہیں خاص تقریبات کے علاوہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب برد امنی کے باعث مرکزی محل کی حفاظت کو خطرات لاحق ہوں فرانس میں موجود شیٹو لویز ڈا فورٹین کو دنیا کی سب سے مہنگی رہائش کا قرار دیا جاتا ہے لیکن جب اسے دو ہزار پندرہ میں تیس کرو دولر کی حیران کن قیمت پر خریدا گیا تو خریدار کی شناک ظاہر نہیں کی گئی اس کے بعد دو ہزار اٹھارہ میں واضح کر دیا گیا کہ یہ قلعہ نمہ امارت دراصل سعودی وزیر کارجہ اور ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ملکیت ہے اس امارت میں داخل ہونے کے بعد لوی چہارم کا مجسمہ واضح نظر آتا ہے یہ فرانس کی ایک انتہائی قابل احترام شخصیت ہے جسے سن کن کے نام سے جانا جاتا ہے اس مجسمے کو کریرا ماربل تراش کر وسی باغیچے کے سہن کے وسط میں رکھا گیا تھا یہاں ایک اور دلکش نظارہ سونے کی پرت میں لپٹے دھانچے کا ایک فوارہ ہے احرام کی شکل کے درق بھول بھولئیوں کی طرف لے جاتے ہیں اور اس میدان میں ایک استبل اور فارم ہاؤس بھی ہے اس امارت کی تعمیر میں دو سو سے زائد انرمند تین سال تک مصروف رہے اس امارت میں جدید ٹیکنالوجی کو بھی شامل کیا گیا ہے جس میں میکنائز ونڈو شیٹرز کے علاوہ لائٹنگ، ائر کنڈیشننگ اور ایک طاقتور ساؤنڈ سسٹم شامل ہے اور ان سب کو آئی فون سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس رہائشگاہ میں سکواش کورٹ، بالرومز، ایک فلم تیئٹر، زیر زمین نائٹ کلاب اور سویمنگ پولز بھی موجود ہیں امریکی ریاست ورجینیا میں واقع یہ امارت سعودی ولی اہد کے بھائی اور امریکہ میں تائنات سعودی سفیر خالد بن سلمان السعود کی ملکیت ہے جارج ٹاؤن یونیورسٹری میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران شہزادہ خالد بن سلمان نے دوہزار سترہ میں اسے ایک کروڑ بیس لاکھ ڈالر میں خریدا تھا اس پرتائیوش امارت میں آٹھ ماسٹر بیڈرومز کے علاوہ تیرہ باتھرومز، ایک بالرومز اور متعدد ڈائننگ ہالز موجود ہیں یہ امارت قدیم طرز کے قیمتی فرنیچر اور سونے کی پرتوں میں لپٹے مجسموں سے بھی مزین ہے یہ شاہ سلمان کے بھتیجے شہزادہ الولید بن تلال کا محل ہے جن کا شمار عرب دنیا کے سب سے بڑے تاجروں میں ہوتا ہے ریاض کے قلب میں واقعے یہ غیر معمولی گھر پریوں کی کہانیوں سے ملتا جلتا دکھائی دیتا ہے چار سو دیس کمروں پر مشتمل اس امارت کے فرش، بہترین اطالوی سنگ مرمر اور ریشمی قالینوں سے ڈھکے ہوئے ہیں یہاں تین سومنگ پولز کے علاوہ تیراکی کے لیے مختلف حوز بھی بنائے گئے ہیں ان میں سے ایک پول کسی سرسبز علاقے میں دلکش قدرتی حسن سے مالا مال جھیل سے مشابہت رکھتا ہے کسٹیگنٹ آن پاؤ اٹلی میں موجود یہ قلعہ نمہ امارت بھی شہزادہ الولید کی ملکیت ہے جس کی قیمت دو کروڑ پچاس لاکھ ڈالرز بتائی جاتے ہیں یہ امارت دراصل فرانس کے معروف موسکار سپر موڈل اور خاتون اول کارلا برونی کا آبائی گھر رہ چکی ہے دیگر بہت سے محلات اور پرتائیوش امارتوں کے باوجود سعودی عرب کے شاہی خاندان کی دولت کا تذکرہ سپر یارٹ کی فہرس میں سے کسی ایک شاہکار کا ذکر کیے بغیر ایک بہت بڑی غلطی قرار دیا جا سکتا ہے اس سپر یارٹ کو ماضی میں دنیا کی سب سے بڑی یارٹ ہونے کا اعزاز حاصل تھا لیکن دوہزار چھے میں دبئی نے یہ اعزاز اس سے چھین لیا اس سپر یارٹ کو انیس سو چاراسی میں مشہور کشتی ساز ہیلسنگو اور ویچ فورڈ نے شافہت کے حکم پر تعمیر کیا تھا اور اب اس کے مالک ان کے صاحبزادے شہزادہ عبدالعزیز ہیں تقریباً پندرہ ماہ میں مکمل ہونے والی یہ سپر یارٹ اس وقت سعودی روائل فلیٹ میں موجود ہے اور اسے اکثر کاروباری سرگرمیوں کے علاوہ تفریحی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے گزرتے وقت کے ساتھ اس خوبصورت سپر یارٹ کی تزین و آرائش بھی جاری رکھی گئی ہے اور اس وقت اس کی قیمت دس کروڑ ڈالر بتائی جاتی ہے جبکہ اس کی سالانہ دیکھ بھال پر ایک کروڑ ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں اس سپر یارٹ میں چونسٹھ مہمان اور پینسٹھ افراد پر مشتمل عملے کے رہنے کی گنجائش موجود ہے یہ دو سو اکاسی فٹ اونچی سپر یارٹ کینگڈم فائیو کے آر کبھی سعودی عرب کے عرب پتی اسلحہ ڈیلر ادنان خاشق جی کی ملکیت تھی جسے انہوں نے اپنی صاحبزادی کے نسبت سے نبیلہ کا نام دیا تھا انیس سو اسی میں بنائی گئی یہ سپر یارٹ اب سعودی شہزادہ الولید بن تلال کی ملکیت ہے خاشق جی نے انیس سو اٹھاسی میں مالی بہران کا شکار ہونے کے بعد یہ سپر یارٹ رونائی کے سلطان کو فروخت کر دی جسے بعد میں سابق امریکی صادر ڈانلڈ ٹرمپ نے دو کروڑ نوے لاکھ ڈالر کے عوض خرید دیا اور اس کا نام ٹرمپ رکھ دیا سال انیس سو اکیانوے تک ڈانلڈ ٹرمپ ایک بزنس مین کے طور پر بے پناہ مالی قرضوں میں ڈوب چکے تھے جس کے بعد انہوں نے سپر یارٹ کو دو کروڑ ڈالر میں شہزادہ عبدالولید بن تلال کے ہاتھوں فروخت کر دیا شہزادہ نے اس یارٹ کا نام بدل کر کنگڈم فائیو کے آر رکھ دیا کنگڈم اس کے اربوں ڈالر کے اساسوں کے حامل کمپنی کا نام ہے جبکہ پانچ ان کا لکی نمبر ہے اور کے آر ان کے بچوں کے ناموں کے ابتدائی حروف ہیں کنگڈم فائیو کے آر میں جسے دراصل دس کروڑ ڈالر میں بنایا گیا تھا اس وقت میاری بیڈروم، ایک استقبالیہ ہال اور ایک سومنگ پول اور ایک ہیلی پیٹ بھی موجود ہے پیگاسز ایٹ، سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے یہ موٹر یارٹ بارہ کروڑ ڈالر میں خریدی تھی اور اسے ڈنمارک میں روائل ڈینٹشپ میں تیار کیا گیا تھا جو کہ کئی برسوں کا تجربہ رکھنے والی مشہور کمپنی ہے پیگاسز ایٹ اپنی تعمیر کے وقت اس کمپنی کی سب سے بڑی یارٹ تھی اسے کبھی پرنسز میریانا کے نام سے جانا جاتا تھا سعودی عرب کے پہلے فرما روان شاہ ابن سعود کے پوتے الولید بن تلال کینگڈم ہولڈنگ کمپنی کے بانی ہیں سال 1980 میں قائم کی گئی یہ کمپنی ریل سٹیٹ، سیاحت، مہمان نوازی، تفری، پیٹرو کیمیکل، ٹکنالوجی، ہوابازی، مالیاتی خدمات اور میڈیا جیسے شعبوں سے منسلک ہے کینگڈم ہولڈنگ کمپنی کی فہرس میں میکڈانلز، ایپل، ایمیزون، ای بے، ٹرکٹر این گیمبل، ماول کامیکس اور کئی دیگر ایسی کمپنیاں شامل ہیں جہاں کینگڈم ہولڈنگ سرمایہ کاری کر چکی ہے اس وقت یہ کمپنی کینیڈا میں قائم فور سیزنز ہوتلز اور ریزارٹس کے 20 فیصد سے زائد شیئرز کی بھی مالک ہے متعدد عالمی حلقوں کا کہنا ہے کہ کاروبار اور دولت کے حصول میں سرگرم یہ شاہی خاندان درحقیقت دولت خرچ کرنے سے بھی زیادہ تیزی سے جمع کر رہا ہے لیکن بہرحال مستقبل ہی بتا سکتا ہے کہ اس مفروضے میں کتنی سچائی شامل ہے ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں